اکٹوپس کا خون نیلا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اکٹوپس کے جسم میں تین دل کیا کام کرتے ہیں؟ کیا تمام اکٹوپس کے دماغ نو ہوتے ہیں؟ لیکن یہ ابھی ان کے بارے میں سب سے زیادہ غیر معمولی چیزیں بھی نہیں ہیں؟ ویلکم تو آور چینل یہ ایک ویل نون فیکٹ ہے کہ اکٹوپس کے آٹھ بازو ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر بازو میں اپنا ایک مینی برین ہوتا ہے؟ یہ نظام اکٹوپس کو اپنے بازووں سے زیادہ تیزی سے کام کرنے سے اور اپنے کام کو جلدی مکمل کرنے کے قابل بناتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بازو میں ایک مینی برین ہوتا ہے جیسے ازادانہ طور پر کام کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے چکھنے چھونے بغیر سمت میں حرکت کرنے کے بھی قابل بناتا ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ایک سینٹرلائزڈ برین بھی ہوتا ہے جو اس کو ٹاپ سے لے کر بوٹم تک کنٹرول کرتا ہے اکٹوپس کے نائن برینز ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ اکٹوپس اپنے لوکلائزڈ اور سینٹرلائزڈ ایکشنز کے اوپر پورا کنٹرول رکھتی ہے باقی تمام جانوروں کی نسبتاً اکٹوپس کا دماغ اپنے جسم سے سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے دوستو ایک اکٹوپس میں تقریباً کتے جتنے نیورونز ہوتے ہیں جو کہ تقریباً پانچ سو ملینز بنتے ہیں ٹو تھرڈ اس کے واضووں میں ہوتے ہیں اور باقی اس کے ڈونر شیپڈ برین میں ایک سائنٹسٹ جون کے مطابق اکٹوپس نے ذہانت کے تمام ٹیسٹ اچھے سے پاس کیے ہیں تجربات میں انہوں نے بولا کہ اکٹوپس نے ساری بھول بھلیہ کو بہت اچھے سے حل کیا اور کھانے کے انعامات حاصل کیے وہ خود کو کنٹینر کے اندر اور باہر نکلنے میں بھی ماہر رکھتے ہیں جانبنوں کی باتشاہی میں ٹولز کا استعمال بہت زیادہ نایاب ہے اور یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم بندر، ڈالفن یا کچھ پرندوں جیسے توتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں یہ سیکھنے کی صلاحیت کی طرف بہت اچھا اشارہ ہے ان ورٹی بریٹس کے درمیان صرف اکٹوپس اور چند کیڑے ہی انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستوں دوہزار نو میں ایک عجیب چیز سامنے آئی کچھ افراد نے اکٹوپس کو ضائع شدہ ناریل کے چھلکے جمع کرتے ہوئے دیکھا دوستوں اکٹوپس کے پاس لارج اپٹیکل لوبز ہوتے ہیں جو کہ ان کے برینز کے پاس موجود ہوتے ہیں اور ان کے ویجن کو کلیر کرتے ہیں یہ ان کی لائف سٹائل میں بہت اہمیل کے حامل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اکٹوپس کی میمری اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ انسان کو پہشان لیتی ہے اور اگر وہی انسان اکٹوپس کے پاس دوبارہ آئے تو وہ اس کو دوبارہ بھی پہشان لیتی ہے اکٹوپس شاید دنیا کی سب سے زیادہ بھنرمند کینموفلاج فنکار ہیں جان بتاتے ہیں کہ ان کی جلد کے نیچے ہزاروں مخصوص کھلیے جنہیں ہم کرومیٹو فورس کہتے ہیں ان کو فوری طور پر رنگ تبدیل کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس پیپلیز ہوتی ہیں جلد کے چھوٹے چھوٹے حصے جنہیں وہ اپنے اردگرد سے ملنے کے لیے اپنی جلد کی ساخت کو تیزی سے تبدیل کرنے کے لیے پھیل سکتے ہیں یا پیچھے ہٹ سکتے ہیں شاید تمام خود کو چھوٹانے والے اکٹوپس میں سے سب سے زیادہ محصر کن اکٹوپس تھاؤم اکٹوپس میمیکس ہے یہ انڈونیشیا میں 1998 میں دریافت ہونے والا اکٹوپس ہے یہ اکٹوپس دوسروں کی طرح اپنے آس پاس چٹانوں اور سمندری سواریوں کی طرح نکل نہیں کرتا بلکہ اس کے بجائے یہ دوسرے جانوروں کا روپ دھار لیتا ہے جن سے شکاری بچتے ہیں کیا آپ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اکٹوپس کا خون نیلا کیوں ہوتا ہے نیلا خون اس لیے ہے کہ پروٹون اور ہائموس سیانین جو اکٹوپس کے جسم کے گرد اکسیجن لے کر جاتا ہے اس میں آئرن کے بجائے تامبہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے اپنے ہموگلوبن میں ہوتا ہے کوپر بیس پروٹین صد اور کم اکسیجن والے حالات میں اکسیجن کے مولیکیول کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے زیادہ کارامد ہے اس لیے اس کو سمندر کی زندگی کے لیے مثالی کہا جاتا ہے اگر یہ خونڈی اکسیجنیٹڈ ہو جاتا ہے اور جب جانور مر جاتا ہے مثال کے طور پر یہ اپنا رنگ نیلا کھو دیتا ہے اور اس کے بجائے صاف ہو جاتا ہے اکٹوپس کے تینوں دل ایک دوسرے سے بلکل مختلف رول پلے کرتے ہیں ایک دل ہارٹ میں سے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے اور بوڈی تک پہنچاتا ہے اور جبکہ دوسرا دل اس کو کلز تک اور اکسیجن کی سپلائی کرتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں نہ صرف اکٹوپس میں نیلا خون پایا جاتا ہے بلکہ بہت سی سنیلز سپائیڈرز اور کیڑے مکوڑوں میں بھی نیلا خون پایا جاتا ہے اکٹوپس کو تمام ان ورٹی بریٹس میں سب سے زیادہ ذہین سمجھا جاتا ہے اور تقریباً عام اکٹوپس لمبائی میں تقریباً 4.3 فٹ تک بڑھ سکتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً 22 پاؤنڈ تک ہو سکتا ہے 600 پاؤنڈ، 272 کلو گرامز وزنی اور 30 فٹ یعنی تقریباً 9 میٹر بازوں کا دورانیاں ریکارڈ کیا گیا سب سے بڑا پیسفک اکٹوپس واقعی بہت بڑا تھا جائنٹ پیسفک اکٹوپس طاقتور شکاری ہیں جو کیڑے اور لابسٹر سے لے کر پرندوں ممکنہ طور پر چھوٹی شارک تک کو بھی کھا سکتی ہے دوستو اگر کوئی آپ کو اکٹوپس بائٹ کرے اور وہ بلو رنگز والی ہو تو آپ کو فوراں میڈیکل اٹینشنز کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آپ کے رسپیریٹری سسٹم کو بالکل ڈیمیج کر دیتی ہے اور بندہ کچھ ہی منٹوں میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے